بھئی مجبوری کی تحت آئیں ہوں باہر اس کا دل کرتا ہے باہر آنے کو تو خامد بس سے کیا خام کرتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں تو رکشہ بیجتی ہے آج کال کچھ بھی نہیں کہا رہے ہیں اگر وہ سڑ پہ ہوتا تو میں ایسے ویران سڑک پہ انڈے بیچنے کے لیے بیٹھتی ہیں تو چھوٹی بہن کا مو یاد آجاتے ہیں چھوٹی بہن کو کہاں سے کھلاوں گے کبھی ہوتا ہے تو کھا لیتی ہیں نہیں ہوتا لوگ ٹنگ کرتے ہیں لوگوں کی جیسے گھر میں ماں یا بہن یا بیٹی نہیں ہیں پڑھ سو مالک مکان کہہ کے گیا ہے جب سمان ہے گا پیر ہیں تو جو کڑایا دو گئے ہو سمان اپنا چک لینا گزر رہا تھا میں خاتون مجھے ملی یہ خاتون سرگ پہ انڈے بیچ رہی ہے حاملہ خاتون ہے یہ براہ حیران ہوا براہ میں پریشان ہوا اس خاتون کو دیکھیں میں خود روک گیا اسے بات کرنے کے لیے کہ کیوں اس مجبوری میں کام کر رہی ہے خامد کاپیا شوہر کذر گیا بہن بھائی کوئی سہرانی بنا اور تقریباً دیکھنے میں بھی آپ کے سامنے ماشاءاللہ خوبصورت ہے میں دیکھ بھی رہا تھا کہ لوگوں سے تن بھی کر رہے تھے نام کیا آپ کا جی فیزہ یہ کیوں انڈے کیوں بیچ رہی ہو کیا ہو گیا حالات اتنے خراب ہو گیا گھر کے بھائی مجبوری کی تحت آئی ہوں باہر کس کا دل کرتا ہے باہر آنے کو آپ خود بتائیں شادی کو کتنا حرصہ ہو گیا بھائی ڈیڑھ سال ہو گیا ڈیڑھ سال ہو گیا ڈیڑھ سال ہو گیا ڈیڑھ سال ہو گیا تو خامد کیا خراجات پورے نہیں کہا جی میرے بھائی میرے خامد کا اپنا رکھشاہ تھا اس نے بیچ کے میرے والد کا علاج کروایا ہے پھر بھی وہ میرے ساتھ سعی رہے میرے سسرالیوں کی رئیے ڈمانڈ ہو گی کہ یہ جو اس نے رکھشاہ بیچے ہے بیچ کے والد کا علاج کروایا ہے نا اس کی وجہ سے یہ اپنے والد کے گھر چلی جائے جب تک یہ رکھشاہ نہیں نہ لے کے دے سکتی یا اس کے ساتھ تم بھی چلے جاؤ ہمارے ساتھ ناتا ختم کر دو مرنا جی نا گھر نہیں کر سکتے اس کو بیچ دو جی ایک چھوٹی بہین ہے ایک چھوٹی بہین ہے نزیدل بھائی تو مقان اپنا کے کرائے پہ ہے بھائی کرائے پہ ہے مقان بھی کرائے پہ ہے یعنی ہے وہ سارے اخراجات میں خود برداشتہ رہی ہو یعنی والد کو خود پال رہی ہو خامد کو خود پال رہی ہو خامد کو اپنی ذمہ داریاں بہارا تھا والد کو پالنا کے ہے میرے باپ ہیں میرے باپ ہیں اس کو کیا پالنا ہے وہ میرے سر پہ ہے میں اس کے سر پہ ہوں یہی ہے اور کیا ہے چھوٹی بہین ہے میں ہوں اور ابو ہے بس تو خامد بسی کیا کرتی ہے رکھشاہ چلاتے تھے رکھشاہ بھیجتی ہے آج کال کچھ بھی نہیں کہا رہے پتہ نہیں بھائی ہمارا رہ جگڑا ہو گیا اگر وہ سڑ پہ ہوتا تو میں ایسے ویران سڑک پہ انڈے بیچنے کے لیے انڈے بیچ رہی ہو کتنے ہی دیر ہو گیا بھائی پہلے گرمی ہے تو چنے بیچتی رہی ہوں اب سردی آگئی ہیں تو موسم کے اہلے ہاتھ سے لے کر آتی ہوں کتنے کرزانہ دکھ جاتی ہیں میرے بھائی زیادہ تر تو تنگ ہی ہوتی ہوں زلیل ہی ہوتی ہوں اگر کوئی فیملی والے آ جائیں لے جاتے ہیں ورنہ کوئی منڈے شرارتیں بچت ہو جاتے ہیں جی سو ڈیڑھ سو پی سو ڈیڑھ سو سو دو سو میں بچت ہو جاتے ہیں جی بس بھائی تو سردک پہ کھڑی ہو لوگ تن بھی کٹھتی ہوں گے بس بھائی کیا بتائیں ہم آپ کو لوگ تنگ کرتے ہیں لوگوں کی جیسے گھر میں ماں یا بہن یا پیٹی نہیں ہیں میں پھر ایسے ہی کہتی ہوں کہ تنگ کرتے ہیں کہتی ہوں گھر میں ماں بہن نہیں ہے ایسے کہنے سے آگے چلے جاتے ہیں کوئی ہوتے ہیں تنگ کرتے ہیں ان کو پھر میں جوتا اتارتار کر دکھاتیوں پھر باز آتے ہیں اور جاتے ہیں چلے جاتے ہیں چھوٹی بہن کا مو یاد آجتے ہیں چھوٹی بہن کو کہاں سے کھلاؤں گی چھوٹی بہن کو کہاں سے کھلاؤں گی اس کا کہاں سے پڑا کروں گی والد کی میرے چھوٹی بہن کا مو یاد آجتے ہیں چھوٹی بہن کا مو یاد آجتے ہیں چھوٹی بہن کا مو یاد آجتے ہیں پھر اٹھ کے چلنے لگ پتی ہوں پھر بہتتی ہوں بہن بہن اور بہن دونوں یاد آجتے ہیں کہ میرے باپ کی دوائی کہاں سے پڑی ہوگی ہمارے مکان کا کرایا کہاں سے جائے گا کھائیں گے کہاں سے اگر چلوں گی نہیں کام نہیں کروں گی کس کے سارے پہ کبھی ہوتا ہے تو کھا لیتی ہے نہیں ہوتا ہے تو اللہ کی آس پہ سو جاتے ہیں بھوکے بھی رہنا بتا ہے اس حالت میں بھوکے رہتی ہیں بھائی اور کیا کریں پھر اللہ بھوکا سلاتا ہے تو پھر کیا کریں اللہ نے ایسے حیش اور عام دکھائے ہیں کہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے رشتہ داروں نے سر پہ حادری رکھا جبی جی نہیں بھائی نہیں رکھا نہیں اس رشتہ داروں کا کیا فائدہ کہ جب ہمارا مشکل ٹائم ہے تو مو پھیڑ لیا ہم سے رشتہ داروں نے مو پھیڑ لیا ہم سے میری خالے ہیں وہ خود ان سے بے حسیت نہیں ہیں ان کے بھی اپنے گڑھنی ہیں وہ بھی رینٹ پہ رہتی ہیں کتنا گڑھیں وہ ہمارے لیے ان کے خود کے بچے ہیں گوٹ وغیرہ بھی دیتے ہوگے کبھی دیا گوٹ وغیرہ جی نہیں بھائی میں نے نہیں گوٹ نہیں دیا کبھی نہیں دیا بھلے شرم کی بات ہے آپ اکومت کو پیغام دینا چاہتے ہیں میں اکومت کا یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اتنی منگائی کرنے ہیں ہم کہاں سے کریں آٹاکان ایک سو بیس روپے کلو مل رہے ہیں پرچون کی دکان سے اگر لینے کے لیے جائیں تو چھے سو روپے کلو گھی ہے گریب انسان نے کیا کھانے آپ خود بتائیں مکان کا کرایا بھی دینا بھل وغیرہ بھی اتارنے اس کے بعد گھر کے خراجات بھی پورے کھانے ہیں نہیں بھائی ہوتے ہم نے پانچ مہینے کا مکان کا کرایا دینا ہے تو پڑسو مالک مکان کہہ کے گیا ہے کہ تُس ہی کرایاں نہیں نہ دینا اپنے کپڑے چکو کمڑے انتالا لاؤ جدا سمان ہے گا پیر ہیں تو جو کرایا دو گئے ہو دو سمان اپنا چک لینا میرا پراکت ہے جائیے اب بھونتے چوٹی پہ آنوں لے آکے مبائن اوپر لگر آپ کو بھی ہے بیسے جی بھائی مدد کرنا چاہے میری حیرانی کی بات ہے یہ پاکستان ہے کہ یہاں پہ جو خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے اگر وہ محنت کر رہی ہیں مزدوری کر رہی ہیں یہاں پہ بھی اسے تانگ کیا جاتا ہے میں تو حیران ہوگے میں نے دیکھا جب اسے سرک پہ کہ یہ کھری ہوئی ہے میں نے پاس آکے پوچھا بات چیت کی بات میں پتہ لگا کہ یہ کس مجبوریوں کے تحت یہاں پہ کھری ہیں لیکن ہم لوگ نہیں دیکھتے ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ شوک کیلئے انڈے بیچ رہے ہیں آکے مزاق بناتے ہیں تنگ کرتے ہیں مختلف کیسے کوئی ڈیمانز کرتے ہیں بڑے شرم کی بات ہے نمبر میں ان کا سکرین پہ چلاتا ہوں نمبر لیتا ہوں ان کے لوگوں کی رابطہ کی کرتے ہیں نمبر ہی باند ہوئی نمبر ہی رہے گا 0352 میں آپ کا چلا دیتا ہوں نمبر میں سکرین پہ چلا دیتا ہوں جو لوگ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان سے رابطہ کر لیں اور جتنی مدد ہو سکے کیجئے گا لیکن مدد تک یہ نہ ہوکے فون کا تنگ کیا جائے لوگ پہلی پریشان ہوتے ہیں مر بانی آپ سے گزاری شاہئے جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں ہم حکومت سے کوئی امید نہیں گا سکتے اور نہ ہمیں امید ہے نہ یہ پورا اتریں گے کیونکہ وعدے کا علیہ جاتے ہیں ہم پورے نہیں کیے جاتے ہیں اجازت ہے مجھے اللہ حافظ